چلی آگے ہمارا ایک سوال ہے کہ رمضان میں شادی کر سکتے ہیں عام طور پر یہ سوال آتا ہے اور کئی سارے لوگ جو ہے رمضان میں شادی کرنے سے بچتے ہیں تو شادی آپ سال بھر میں کبھی بھی کر سکتے ہیں کہیں پر بھی خوران حدیث میں یہ کہیں پر بھی نہیں آیا کہ یہ مہنے میں شادی نہیں کرنا ہے یا یہ مہنے میں شادی کرنے سے افلاسی آ جاتی ہے یا یہ مہنے میں شادی کرنا حرام ہے آج کل عام ہیں ہمارے مسلمان معاشرے میں کہ فلا مہنے میں اگر شادی کریں گے تو شادی خبول نہیں ہوگی کہ فلا مہنے میں شادی کرنا حرام ہے ایسا خوران حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے ایک مسلمان اگر خوران اور حدیث پر عمل کرتا ہے تو سال کے بارہ مہنے وہ کبھی بھی شادی کر سکتا ہے مگر علیماء اکرام نے ایک سجیشن دیا ہے ایک ایڈوائز دیا ہے کہ رمضان جو مہنہ ہے وہ عبادتوں کا ہے دعاوں کا ہے مغفرت کا ہے نمازوں کا ہے روزوں کا ہے خوران کی تلاوت کا ہے عبادت کا ہے تو اس میں اگر شادی کرنا چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ذہن بھٹک سکتا ہے عبادتوں سے دور ہو سکتا ہے اسی لئے علیماء اکرام نے یہ سجیشن دیا ہے کہ اس کو ڈیلے کر لے ڈیلے کر کر رمضان کے بازے شوال آتا ہے شوال میں شادی کر سکتی مگر ایسا موقع آ گیا کہ رمضان میں ہی شادی کرنا ہے تو ہم یہ نہیں کر سکتے رمضان میں شادی کرنا حرام ہے رمضان میں شادی بالکل کی جا سکتی ہے مگر علیماء اکرام کی ایڈوائز ہے کہ اس کو ڈیلے کر لے تاکہ رمضان کا بھرپور ہم فائدہ اٹھائے عبادتوں کے ذریعے نماز کے ذریعے صلاح کے ذریعے خیام کے ذریعے اور اللہ سے مقویت طلب کرنے کے ذریعے انشاءاللہ رمضان کا بھرپور ہم فائدہ انشاءاللہ اٹھا سکے شادی سے جو ہے کانسنٹریشن بھٹک سکتا ہے اسی لئے علیماء اکرام نے اس کو تاکیر کیے کہ اس کو شوال میں ڈیلے کر بھی کیا جا سکتا ہے مگر رمضان میں برحق شادی کی جا سکتی ہے خوران اور حدیث نے اس کو کہیں پر بھی منع خرار نہیں دیا ہے مگر رمضان میں بھٹک سکتا ہے